بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے ڈروم کون سی لینگویج ہوتی ہے یہ ایک ایسی لینگویج ہوتی ہے جس کے اندر ایسے سٹرنگز ہوتی ہیں کہ اگر ہم اس کو اُلٹا سا کر کے لکھیں تو وہ سیم وہی بن جاتے ہیں پہلے ڈروم سٹرنگز ہم لکھتے کیسے ہیں ہم لکھتے ہیں اے بی اے ہم نے اے بی اے لکھا اسی کو دوبارہ رپیٹ کر دیں گے اے بی اے تو یہ میرے پاس ایک پہلے ڈروم سٹرنگ بن گیا اب ایون لینڈ 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 ہے تو یعنی کہ اس کے اندر ایسے سٹرنگز ہیں جس کی لینڈ ایون ہوگی اُلٹا کر کے لکھے وہ سیم بن جائیں اور ان کی ایون لینڈ ہو تو آپ دیکھیں اس کی لینڈ کتنی ہیں ایک دو تین چار پانچ چار سکس لینڈ ہے اس کی تو یہ ایک ایون پہلے ڈروم ہے اس کو ہم ٹیپ کے اندر لکھتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اے بی اے بی ا Neo کو ٹیپ کے اندر لکھ دیا اس کے ادھر بھی blank والے مطلب empty cell ادھر بھی empty cell ہے کیونکہ tape infinite ہوتی ہے سب سے پہلا کام ہمارا ہوتا ہے جب بھی ہم tuning machine بنا رہے ہوتے ہیں ہم نے palandrome یعنی جو بھی ہمارا string ہوتا ہے اس کے first letter پر لے کر آنا ہوتا ہے تو ہم یہاں سے initial state بناتے ہیں اس کے اوپر اس لیے ہم loop لگاتے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں blank کو read کر کے blank write کرو اور right move ہو جو اس کا مطلب tape کے ادھر جتنے بھی blank symbols ہوں گے وہ right move کر 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 یہاں تک آ جائے گا اس وقت تک right move کرتا رہے گا جب تک کہ blank اس کو ملتا ہے تو یہ اب یہاں پر آئے گا یہ tape کا جو ہمارے tape کے اندر string ہے وہ ٹھیک ہے اس کا جو first letter ہے یہاں پر آ گیا اب a ہے تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا یہاں پر ایک نئی جو ہے وہ transition بنانی پڑے گی لیکن اب tuning machine ہم بنا رہے ہیں اس سے پہلے ہمیں کیا کرنا پڑے گا ایک logic بنانی پڑے گی palandrome کے لیے تو logic ہمارے پاس کیا بنتی ہے کہ first اور last letter ہوتا ہے پیلنڈروم کا وہ same ہوتا ہے اب یہاں پہ دیکھیں first letter کیا ہے a ٹھیک ہے اب last میں جائیں تو last والا کیا ہے وہ بھی a ہے ٹھیک ہے اب جو string رہ گیا ہے اس میں b a ہی ہے تو اسی کام کو ہم نے repeat کرنا اب دیکھیں یہاں پہ b a ٹھیک ہے اب last میں جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ b a ٹھیک ہے اب جو string رہ گیا دیکھیں یہ دو رہ گیا یہ a ہے تو یہ والا بھی a ہے بات سمجھائی یعنی کہ پیلنڈروم کیا ہوتا ہے tuning machine بنانے کے لیے ہم نے اس کی کیا logic بنانی ہوتی ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ first اور last letter جو ہوتے ہیں وہ same ہوتے ہیں تو اب سب سے پہلے ہمارا arrowhead یہاں پر ہے نا اور ہم اس state پر ہیں ہم نے a کو ختم کرنا ہے تو جب ہم a کو ختم کریں گے machine میں ہم اس کو x کہیں گے اور جب b کو ختم کریں گے تو ہم اس کو y کہیں گے تو سب سے پہلے ہم نے a کو ختم کرنا ہے تو یہاں پر ہم rule لگاتے ہیں کہ a کو read کر کے تم نے کیا کرنا ہے یہاں پر اپنے پاس x کو لکھ لو تو یہاں پر ہم لکھتے ہیں a کو read کر کے x لکھو اور right move ہو جاؤ تو یہ a کی جگہ کیا کرے گا یہاں پر x لکھے گا اور یہ arrowhead یہاں پر آ جائے گا اب ہمارا مقصد کیا ہے ہم نے آپ کرنا کیا جاتے ہیں ہم کرنا یہ چاہتے ہیں کہ اس کو right move a i a b i right move کر 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 کے ہمیں last letter پر جانا ہے وہاں پر جو a ہوگا لگاتے ہیں کہ اگر a آ جاتا ہے تو اس کی جگہ a لکھو right move کر جاؤ b آتا ہے تو اس کی جگہ b لکھو right move کر جاؤ تو یہ right 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 move کرتے 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 یہاں تک آ جائے گا ٹھیک ہے یہ arrowhead یہاں سے a آیا پھر right move a آیا پھر right loop یہاں پر loop لگا ہے a ہو یا b ہو right move کرتے رہو ان سارے cells میں a بھی ہے تو اس لئے right move ہو گیا ٹھیک ہے اب یہاں پر blank ہے تو ہم last letter پر آنے کی ہم نے کیا نشانی رکھی تھی کہ blank کے left والا جو ہے وہ last letter ہے ٹھیک ہے تو ہم یہاں پر ایک نیا rule لگاتے ہیں پھر یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ blank کو read کر کے blank write کرو اور left move ہو جاؤ تو یہ arrowhead blank کو read کر کے blank لکھیں گے یہاں پر اور یہاں سے left آ جائے گا یہ left اب دیکھیں a کے اوپر ہے last letter ہے string کا تو ہم نے first کو x کر دیا اب last کو بھی ہمیں کیا کرنا پڑے گا x کرنا پڑے گا first کو cut دیا تھا اب last کو کٹتے ہیں تو یہ a کو کیا کرے گا یہاں سے cut کر دے گا اور یہاں سے ہم پھر اس کو اب left کرے تو یہ یہاں پہ بھی اس نے x کر دیا اب ہمیں state پر آ گئے ہیں اب دیکھو یہ والا بھی کٹ دیا یہ والا بھی کٹ دیا اب ہمیں کیا کرنا ہے واپس پیچھے جانا ہے ٹھیک ہے جو string ہمارے پاس بچ گیا ہے اس کا first letter پھر آ گیا آ کے اس کو کٹنا ہے ہمیں تو اب ہمیں left جانا ہے تو ہم یہاں پہ rule لگاتے ہیں کہ اس وقت تک left move کرتے رہو اس وقت تک left move کرتے رہو جب تک تمہیں a یا b ملتا ہے تو ہم یہاں پہ لگاتے ہیں کہ a کو read کر کے a لکھو اور یہاں پہ b کو read کر کے b لکھو اور left move کرتے رہو یہ کرتے کرتے a ہے پھر b ہے پھر a 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 ہے اور یہاں پر آ جے گا اب یہاں پہ دیکھیں x ہے ہمیں ایک ایسے بتا چلے گا کہ فرس لیٹر جو ریمیننگ سٹنگ ہے اس کا فرس لیٹر کونس ہے تو ایکس کے آگے والا ٹھیک ہے تو اس لیے ہم کیا کرتے ہیں یہاں پر اپنے پاس ایک جو ہے وہ یہ بنا لیتے ہیں یہ ہم نے ٹرانزیشن بنا لی اس کے اوپر ہم لکھتے ہیں کہ ایکس کو ریڈ کر کے ایکس لکھو اور رائٹ موو ہو جائے تو یہ ایکس کو ریڈ کر کے ایکس لکھے گا اور یہاں پر آ جائے گا ابھی ایرو ہیڈ ہمارا اس جگہ پہ اس کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ٹھیک ہے تو اب دیکھیں جو ریمیننگ سٹنگ ہے وہ ہمارے پاس بی آ گیا ہے تو پہلے جو ریمیننگ سٹنگ کا پہلا جو لیٹر ہے وہ بی آ گیا ہے پہلے پہلے کا لیٹر ا تھا اب ہم اس سٹیٹ کے اوپر ہیں تو انیشیل سٹیٹ سے جو ہم نے اے کے لیے لگایا تھا اسی کو ہم اب بی کے لیے لگاتے ہیں یہی والی چیز ہم دوبارہ بنا لیتے ہیں اپنے پاس ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں میں یہاں پہ بنا رہا ہوں یہ ایک ٹرانزیشن اس کے اوپر بی تھا جہاں پہ بی تھا اے تھا وہاں پہ بی کر دو جہاں پہ ایکس تھا وہاں پہ وائے کر دو کیونکہ اے کی جگہ ہم ایکس لکھ رہے تھے بی کی جگہ وائے لکھتے ہیں اے کی بی کی جگہ ہم کیا لکھتے ہیں یہاں پر وائے اور اسی طرح رائٹ موو اے اور بی دونوں کے لوپ ہیں تو یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں دونوں کے لوپ لگا لیتے ہیں اور یہاں پہ بی کی جگہ یہ بی آ گیا ٹھیک ہے اوکے اب یہ اسی طرح بلینگ ہے تو ہم اس کو بھی اسی طرح کر کے آپ اپنے پاس بنا لیتے ہیں بلینگ کو ریڈ کر کے بلینگ لکھو اور لیفٹ موو ہو جاؤ ٹھیک ہے اب یہ یہاں پہ اے ہے ٹھیک ہے میرے پاس اور ایکس ہوا رہا ہے تو میں اب ایک نئی ٹرانسٹیٹ بنانے کے بجائے یہ بنی بھی اسی کو یوز کر لیتا ہوں جس سے کیا ہوگا کہ مشین چھوٹی بنے گی تو یہاں پہ میں اپنے پاس لکھ لیتا ہوں کہ بی کو ریڈ کر کے تم وائے لکھو اور لیفٹ موو ہو جاؤ ٹھیک ہے اور یہاں پہ اسی طرح لگا ہے اب یہاں تک آ جائے گا اس کے بعد ایکس کو ریڈ کر کے ایکس تھا نا رائٹ موو ہو رہا ہے پھر اس کے بعد تو ہم یہاں پہ ایک نیا رول ایڈ کرتے ہیں کہ وائے لکھو اور رائٹ موو ہو جاؤ ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا ہمارے پاس اب ہم نے یہ اسی کو کوئی دیکھ کے نا یہ بنا لی ہے تو ہم اب ہماری تکریبن ٹیوٹی مشین بند گئی ہے ہم نے کیا کرنا ہے اس کو جسٹ جو ہے وہ کچھ ایروز میسنگ ہوں کے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے اب ہمارا ایرو ہیڈ یہاں پہ تھا اب یہاں پہ ہم بی کو ریڈ کر کے وائے لکھا ہم نے تو یہ بی تھا یہاں پہ وائے آ گیا ٹھیک ہے اور یہ اے اور بی آ جاتا ہے رائٹ رائٹ موو کرتا ہے تو یہ اے رائٹ اے ہے پھر رائٹ پھر بی ہے رائٹ اب پھر یہاں پہ اب یہ اے اور بی تو نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ دیکھیں ہماری اس سٹیٹ پہ تھے اب یہاں پہ تو بی آ رہا ہے تو یہاں پہ x ہے تو ہمارے پاس x کے لیے اس جگہ پر کوئی رول ہی نہیں ہے نئی رول تو ہمیں ایڈ کرنا پڑے گا ہم کہتے ہیں x آ جائے تو x کے جگہ x لکھو اور left move ہو جائے کیونکہ ہمیں last والا letter چاہیے ٹھیک ہے تو last والا letter first case میں B کے ساتھ والا تھا اب بھی جو ہے وہ X کے ساتھ والا ہے تو X کے ساتھ left پہ یہ B پڑاو ہے ٹھیک ہے تو left move ہوگا تو ہمارا arrowhead یہاں پر آجے گا ہمیں state پہ ہیں آپ یہاں پہ دیکھیں B ہے B کے لئے کیا rule ہے B کی جگہ Y لکھو اور left move ہو جاؤ تو یہ B کی جگہ کیا کرے گا Y لکھے گا اور arrowhead یہاں سے یہاں پر آجائے گا اب ہمیں state پہ ہیں اب دیکھیں یہاں پہ کیا rule ہے A کی جگہ A لکھو B کی جگہ B لکھو left move A آتا ہے B آتا ہے left move کرو تو یہ A ہے left move ہوگا یہاں پہ یہاں پہ آجائے گا تو یہ ہمارا arrowhead واپس اس جگہ پہ آگیا اب یہاں پہ دیکھیں Y ہے تو Y کے لئے ہمارے پاس یہ rule ہم نے پہلے سے add کر لیا تھا Y کی جگہ Y لکھو اور right move ہو جاؤ تو یہ Y کی جگہ Y لکھے گا اور right move ہو جاؤ یہاں پہ ہمارا arrowhead آگیا اور ہمیں state پہ آگے clear okay تو اب یہاں سے دیکھیں کیا A کی جگہ X لکھو right move ہو تو یہ A کی جگہ X لکھے گا اور right move اب ہمارا arrowhead یہاں پہ آگیا ٹھیک ہے اب یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے کہ A کی جگہ A لکھو right move ہو یا B آتا ہے تو right move ہو تو A ہے تو right move ہو جاؤ گا یہاں پہ آگیا دیکھیں اب ہمارا arrowhead اس جگہ کو point out کر رہا ہے تو اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے X کے لئے rule add کیا تھا تو یہاں پہ ہم X کے لئے یہاں پہ بھی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جو rule نیچے add کرو گے وہ اوپر بھی ہے کیونکہ دونوں same adjust A اور B کا difference ہے اب یہاں پہ ہم ٹھیک ہے اب یہاں سے دیکھیں اس state پہ تو یہاں پہ y کو point out کر رہا ہے ہمارا arrowhead y کا تو کوئی rule ہی نہیں ہے تو نیا rule ہمیں add کرنا پڑے گا یہ y کی جگہ y لکھو اور left move ہو اور یہاں پہ b add کر لیتے ہیں y کی جگہ y لکھو اور left move ہو ٹھیک ہے یہ y کی جگہ y لکھے گا اس state سے اس rule کو use کرتے ہو یہاں پہ آجے گا اور arrowhead ہمارا یہاں پہ آگیا ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں اے کی جگہ x لکھو اور left move ہو تو یہ کیا کرے گا اے کی جگہ x لکھے گا اور left move یہاں پہ ہمارا arrowhead آگیا ابھی ہم اس state پہ ہیں ابھی کہتا ہے a آ جائے یا b آ جائے تم left move کرو تو لیکن arrowhead ہمارا یہاں پہ ہے وہ x کو کہہ رہا ہے تو یہ والے loop use نہیں ہوگا یہاں سے یہ x کو read کرتے ہوئے initial state پہ آ جائے گا اب ہمارا یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ x ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اب اور دوسری بات یہ چیز ہے کہ ہمارا string بھی ختم ہو گیا سارے x y آ گئے ہیں ٹھیک ہے اب کوئی بھی a اور b نہیں ہے تو ہم اس state کے اوپر ہیں تو ہم ہی کیا کرنا پڑتا ہے جب ہم string کو accept کرنے لگتے ہیں تو last تک لے کے جاتے ہیں اس کو ابھی ہمیں کیا کرنا پڑے گا یہاں پڑ ایک final state جو ہے وہ بنانی پڑے گی تو اب ہم final state بنانے لگیں ابھی ہمارا arrow اس کو represent کر رہا ہے اس state پہ ہیں تو یہاں پہ ہم ایک نیا رول ایڈ کرتے ہیں اپنے پاس کے اگر x آ جاتا ہے تو تم نے کیا کرنا ہے x کی جگہ x لکھ کے right move ہو یا تو اگر y آ جاتا ہے تو y کی جگہ y لکھ کے right move ہو کیونکہ string ہمارا ختم ہو گیا جب یہ x کی جگہ x لکھے گا تو یہاں پر آجے گا ہمارا arrow head ٹھیک ہے یہ ہم ایک اور state بناتے ہیں اب ہم last تک لے کے جاتے ہوتے ہیں string کو ٹھیک ہے یہاں پہ آپ اپنے پاس loop لگا لو کہ x کی جگہ x لکھو right move ہو جو اور y کی جگہ y لکھو اور right move ہو جو یہ کرتے 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 یہاں تک آجے گا x پھر right y ہے پھر right پھر x ہے پھر right یہاں تک آجے گا تو یہاں پہ ہم اپنے پاس ایک state rule لگاتے ہیں کہ blank کو read کر کے اگر ہماری machine blank لکھے تو left یا right آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم اپنی machine کو halt کر دیں گے تو یہ ہے ہماری tuning machine for even palindromes بات سمجھا گی تو اس طرح کر کے ہم even جو ہے palindromes کے لئے بناتے ہیں tuning machine اب دیکھیں اگر آپ کے پاس odd مطلب odd کے لئے آپ نے بنانی ہے تو سیمپل سی trick آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک چیز جو آپ کو میں بتا رہا ہوں وہ یہ چیز کے ٹو ہے let's suppose ٹو ایک number ہے even ہے اس کے اندر ہم ایک اگر add کر دیں اس کے اندر اگر ہم ایک add کر دیں تو وہ odd بن جاتا ہے تو جو even کے لئے accept کر رہے ہیں اس کے اندر string کی ایک length کو ہم زیادہ کر دیتے ہیں وہ odd کے لئے بن جائے گی تو سیمپل دیکھیں یہاں پہ جو ہے وہ یہاں سے final state جاریتنا ہم ایک سوری یہاں سے initial state سے initial state سے final پہ جاریے نا تو ایک length ہم زیادہ کر دیتے ہیں اس کی نا جس سے اس کو پھر ہم اس کے اوپر لے آتے ہیں تو یہ initial state تھی ایک length زیادہ کی تو ایک a read ہو گیا ٹھیک ہے تو اس کو ہم یہاں سے اپنے پاس اس کو جوڑ کے لے کر آتے ہیں یہ final state کے لئے یہ یہ even کے لئے ہے ٹھیک ہے ابھی میں نا اگر آپ کو odd کے لئے کہا جاتا ہے تو پھر یہ جو آپ کے سامنے میں green والی بنا رہا ہوں یہ آپ نے بنانی ہے اس سے میں جوڑ کے اس کے اوپر لے کر آ جاتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اور یہاں پہ rule آپ نے لگا لینا کہ y کو read کر کے y لکھو right move ہو جاؤ اور x کو read کر کے x لکھو اور right move ہو جاؤ یہ b کے لئے ہو سکتا ہے اب اسی طرح a کے لئے بھی ہو سکتا ہے تو یہاں سے اس کو بھی آپ یہاں سے اس کو لے کر آجائے میرے پاس جگہ تھوڑی تھی کم ہے تو y کی جگہ آپ y لکھیں ٹھیک ہے اور right move ہو جائیں اور اسی طرح آپ ایک اور rule add کر لو یہاں پر کہ x کی جگہ x لکھو اور right move ہو جاؤ بات سمجھ آگی اب last میں یہ ہماری جو ہیں وہ تینوں examples ہوگی ہیں اب last میں ایک چیز بس آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ even کے لئے بناو تو یہ جو state of ہم نے red والی final state بنائی ہے نا یہ green والے arrows نہیں ہوں گے ٹھیک ہے وہ final state ہوگی ٹھیک ہے اور اگر آپ کو کہا جاتا ہے کہ odd کے لئے بنائیں تو odd کے لئے صرف یہ والی جو آپ کے پاس یہ initial state سے اس کے اوپر line آ رہی ہے نا یہ والی یہ جو arrow ہے یہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے اور اگر آپ کو کہا جاتا ہے کہ even اور odd all palindromes کے لئے بنائیں تو یہ جو ابھی ہم نے machine بنائی ہے جس میں red والی بھی ہوگی ٹھیک ہے final state اور یہ green والی جو ہے یہ والے بھی ہوں گے تو یہ دونوں even odd دونوں کے لئے تو اس طرح کر کے ہم جو ہے وہ even odd palindromes کے لئے turing machine بناتے ہیں تو یہ آج کا ہمارا topic یہاں پر complete ہوا پھر ملیں گے next video میں اور studio of automatic یہ آپ complete videos دیکھ سکتے ہیں جس کا link description میں ہے آپ مجھے میرے facebook page پہ like کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اپنے friends کو invite کریں تاکہ میں زیادہ سے زیادہ videos بنا سکوں آپ مجھے instagram پر بھی follow کریں یہ id آپ کے سامنے ہیں بہت بہت شکریہ میری video دیکھنے کا میں نے whatsapp facebook instagram اور website آپ کے لئے بنایئے like comment اور subscribe لازمی کیجئے گا اللہ حافظ